اس خبرنامے کو پیش کردہ المنان جیلز شالی بندہ حیدراباد تو بہت تقریباً اٹھائیس دن کے انتیس دن کے روزے کے بعد میں عید کا چاند دو نظر آیا ہے اس کی خوشی ہم سب کو ہے پورے حیدراباد کو ہے تو اس موقع پہ حیدراباد کے تمام شہریوں کو میں حیدراباد سٹی پولیس کی طرف سے اور اپنی طرف سے بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ حیدراباد کی جو تہذیب ہے اس میں جو ایک عید کا ایسا فیسٹیول ہے جس کو سبھی لوگ پورا حیدراباد مناتا ہے اس کا ججبہ گلی سے لے کے اور عید داہ تک سب جگہ نظر آتا ہے اور بڑی تقریباً تیس دنوں کے روزے کے بعد یہ دن نصیب ہوتا ہے اور جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کے پاک مہینے کے دوران اگر ایک نیکی کا کام کیا جائے تو اس کا عزر و صبب ستر نیکی کے برابر ہوتا ہے اور اسی طریقے سے میرا اپنا ماننا ہے کہ اگر آج کے دن جبکہ عید کا چاند نظر آیا ہے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ حیدراباد کا امن و چن سکون برکت اور ترقی اسی طریقے سے لگاتار بڑھتی رہے اور اس میں ہم حیدراباد سٹی پولیس کی طرف سے ہمیشہ برابر ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہیں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ عید کے چاند دیکھنے کے اس مبارک موقع پر اللہ تعالی میری دعا بھی اس کے ستر گناہ اثر کے ساتھ قبول کرے گا تو اسی طرح سے میں باقی سب لوگوں کے لیے بھی عید کی دعا کرتے ہوئے اور یہ آپ سب لوگوں سے امید کرتے ہوئے جو عید کا ایک اللہ پاک نے میسیج ایک خاص دے رکھا ہے کہ جب بھی آپ عید منائیں اور کھانا کھائیں تو اپنا کے ساتھ ساتھ گریب کا جس کے پاس نیوالہ نہیں ہے اس کا اپنے پڑوسی کا پہلے خیال کر کے اس کی بھوک کا احترام کرتے ہوئے بعد میں اپنے نیوالہ اگر ڈالیں گے تو اس نوگالے کا اثر بھی آپ کے جسم کو ہی نہیں روح تک کو لگے گا تو یہ ایک حیدراباد کا ججبہ ہے تو حیدراباد کے ججبے کو سلام کرتے ہوئے عید کے پاک شاند کی مبارک بات حیدراباد کے تمام شہریوں کو ایک بار پھر دیتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تو میں سبھی کو عید مبارک اور انشاءاللہ عید دا کے میدان میں ہم سب لوگ ساتھ مل کے بھی عید منائیں گے شکریہ